اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہ و اشہد ان محمد اللہ و رسولہ اما بعد خوض باللہ من الشیطان قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى كيف فعل ربکا بی اصحاب الفیل الم يجعل قیدهم فی تزلین و ارسل عليهم طویران ابابیل طویران ابابیل ترمیهم بھیجارت من سچید فجا لهم قاسف محکول یہ سورہ سورہ فیل ہے یہ ابتداء مکی جو ہجرت سے پہلے مکی کے زمانے نے مکے میں تھے جب زمانے میں یہ نازل ہوا تو اس میں اللہ تعالی فرما رہا ہے الم ترى كيف فعل ربکا بی اصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا یہاں ترجمہ پڑتوں میں اس کے بعد جو ہے اپنی بات بھی رکھوں گا اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا یعنی فیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی کے یہاں اللہ تعالی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اب یہ اس میں تو ترجمہ بہت اچھا ہے یعنی علم طرح طرح کے معنی ہوتے دیکھنے کے تو یہاں انہوں اسی حساب سے کیے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اب باس قرآن کے جو لکھنے والے جو تصویر یعنی ترجمہ کرنے والے مفسرین بعض نے سمجھ میں نہیں آیا ان کو تو انہوں کیا لکھے کیا تم نے غور نہیں دیا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تو ان کو کیا سمن میں آیا جس وقت یہ واقعہ گزرا تھا اس وقت تو حضور کی ولادت بھی نہیں دی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا تو انہوں سمجھے کہ حضور کی ولادت جب بھی اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا تو حضور کیسا دیکھے تو اس لئے انہوں کیا فرما رہے کیا تم نے غور نہیں دیا اب ان کی اپنی سوچ کے اخل کے حساب سے مگر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدا ہونے سے پہلے بھی دنیا کے حالات حضور دیکھتے تھے دنیا کے حالات کو حضور دیکھتے تھے آپ آ کر ہی دیکھے بلکہ نہیں یہ واقعہ آپ کی بلادت سے اپنے اپنے حساب سے لوگ بولے کہ کوئی پچاس دن پہلے کا واقعہ ہے یا کوئی چالیس دن پہلے کا واقعہ ہے یعنی آپ کی بلادت سے پہلے کا چالیس دن یعنی سمجھو دیڑھ مہینہ مہینہ یا پھر بعض جنہیں یہ بھی بات جس وقت یہ ہاتھی والوں کو اللہ جب ان کو تباہ برباد کر رہا تھا تو یہ حضور کی بلادت کا موجزہ تھا یعنی آپ کی بلادت ہو رہی تھی اس وقت یہ موجزہ ہو رہا تھا تو اب ہم اپنے حساب سے ہر جنہ آپ نے اپنے حساب سے لیا ہم اسی کو لیں گے ان کے حساب سے لہذا کچھ بھی ہو برے لبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ابھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی مگر آپ دیکھیں کیا پوچھ رہا تھا کیا آپ نے نہیں دیکھا پوچھ رہا تو یہ واقعہ کیا ہے یہ ابراہا ابراہا جو ہے نامی ایک باشا تھا جو یمن کا تھا باشا کیا تھا گورنر تھا انہیں سمجھے یمن میں کیونکہ باشاہت جو ہے حبش کی تھی حبش کی باشاہت میں یمن بھی حبش کی باشاہت میں آتا تھا تو یمن کا گورنر تھا یہ ابراہا اس نے ایک بڑا چرچ بنایا عیسائی تھا تو اس نے بڑا چرچ بنایا بنا کے وہ کیا سوچا کہ کیونکہ جو خانے کعبہ ہے وہ خانے کعبہ کو اسلام سے پہلے بھی بہت سارے جو ہے قبائل کے لوگ بہت سارے جو ہے ملک سے لوگ وہاں دو دن کو جو ہے نا حج کے لیے آتے ہیں جس میں بہت بڑا ارکاس کا میلہ لگتا تھا بہت بڑی تجارت ہوتی تھی بہت بڑی تجارت ہوتی تھی سارے اطراف سے جو ہے نا بڑے بڑے خبائل کے لوگ جو ہے نا وہاں جمع ہوئی اب انہیں سوچا کہ میں اس تجارت کو اس کو جو ہے نا اپنے اس گرجاگر کے طرف یعنی جو عیسائیوں کا جو گرجاگر جو بنایا تھا اس کے طرف میں کھیچ لوں گا تو بہت بہترین گرجاگر بنایا اور بہت بڑا گھنٹا لگایا بہت خرچا کیا اب اس کے بعد عربوں کو دعوتیں دیا بہت کچھ کوشش کرا کہ جو ہے نا ان کو بھی میں عیسائی بنا لوں ان کو بھی میں اپنے گرجاگر پر بھر بلوں مگر عربوں کی محبت جو خانے کعبہ سے ہیں وہ دل میں سے نہیں نکال سکا کیونکہ آپ سے نہیں وہ عزل سے جو ہے نا جب سے خانے کعبہ بننے کے بعد یہ خانے کعبہ ماں ہونے کے بعد ہی وہاں پہ جمع ہونا پیدا ہونا شروع کرے پہلے سے تھے بعد میں بنائے نہیں پہلے خانے کعبہ تھا اس کے اطراف لوگ جو ہے نا جمعنا گھرہ بنانا اس کو آباد کرنا شروع کرے تو اس کی محبت میں جمع ہوئے تھے خانے کعبہ کیسے اب ان کے دلوں میں سے وہ محبت کیسا نکال سکتے لہذا انہیں کوشش کرا کبرہ جو تھا کوشش کرا تو جب وہ نہیں آسکے تو ایک جا جا کے تبلیغ کرنا عیسائیوں کی تبلیغ کرنا عربوں کو بلانا ایک بار کیا کرا بہت اچھی دعوت کرا بڑے دعوت کر کے بلایا بلا کے جو ہے اپنی عیسائیت کو پھیلانا ان کو بلنا شروع کرا تو اس میں جو ہے بدو عرب جو خانے کعبہ کے محبت دل میں لیے ہوئے تھا انہیں بلا یہ ہمارے خانے کعبہ سے بڑھ کے جو ہے انہیں اپنے گرجا گھر کو بتا رہا تو وہ ایک وہاں پہ جو ہے ایک غلیس غلاثت یعنی گلی حرکت بلے تو کیا کرا وہ خانے کعبہ میں تھکے باگ کیا گیا اب وہ کرنا تھا کہ اس کو انگار لگ گئی کہ میرے خانے کعبہ میرے جو ہے اس کے ساتھ یہ کرے میں جب کے ان کو بلا رہا ہوں کر رہا ہوں اور ان کے دلوں میں سے محبت نہیں نہیں کر رہی تو ایک دن انہیں تھان لیا کہ میں یہ خانے کعبہ کچھ گرا کے چھوڑ تو یمن سے ایک بڑا ہاتھی کا لشکر لیا بڑا لشکر لیا جس میں ہاتھیاں بھی تھے کئی ہاتھی تھے اور وہ ہاتھی جو ہے عرب جو ہے کبھی دیکھے نہیں تھے کیونکہ ہاتھی جو ہے سرد علاقے کا سردیاں باریشان جہاں ہوتے وہاں رہنے والا اور یہ گرم علاقہ یہاں خوٹ پنپ سکتا ہاتھی نہیں پنپ سکتا کیونکہ ہاتھی بغر پانی کے نہیں رہ سکتا ہاتھی کو خالی پینے پانی نہیں چاہیے بلکہ ہاتھی کو اس کو آنگ پہ ڈال لینے کے لیے بھی پانی چاہیے اگر آنگ پہ پانی نہیں ملا تو انہیں مٹی ڈال لیتا ہے یعنی کدر سے بھی اس کو اپنے جسم کو تھنڈا رکھنا ہے تو اس واسطے ہاتھی جو ہے نا سرد علاقے میں ہوتا گرم علاقے میں نہیں ہوتا تو وہ ہاتھی کا بڑا لشکر لیا لے کے جو ہے ارم کے طرف آیا یعنی خانے کعبہ کے طرف آیا آ کے ابھی خانے کعبہ سے کچھ دور پہ اپنا پڑاؤ ڈالا کم سے کمے لوگوں کو میں جو ہے نا ڈالا دھمکا کے تو ابھی اپنے اس میں کر لوں تو وہ خانہ عرب اللہ پسند کر آسو ان کے اندر ڈال نام کی چیز نہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے میں یہ واقعہ آج یہ لے کے کھڑنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس سے پہلے جو گیا محرم کا مہینہ جو ہمارے اسلامی سال کی شروعات ہوتی جو سال کا پہلا مہینہ ہے نیا سال شروع ہوتا جس سے محرم سے اور اس کے بعد سفر آتا پھر اس کے بعد کا جو مہینہ آتا وہ ربیل اول کا مہینہ یعنی حضور کی ولادت کا مہینہ ہے تو وہ حضور کی ولادت کا مہینہ آگے کا مہینہ ہے تو اب جو اس مہینے میں جو حالات گزرے میں وہ حالات کے حساب سے آپ کے سامنے رکھنے کیلئے یہ علم طرح کا قیفہ یہ سورہ پڑھا ہوں سورہ فیل تو یہ جو ہے واقعہ بھی اسی لئے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ اسی وقت اسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا حضور کی ولادت سے پہلے کیونکہ اگلے مہینے میں حضور کی ولادت ہے ابھی یہ مہینے میں جو یہ واقعہ جو گزرا میں وہ آپ کے سامنے جائے رکھ رہا ہوں تو وہ جب بڑا لشکر لے کے آیا تو وہ سمجھات کہ عربوں کو ڈھرا دوں گا مگر وہ عرب کیا کرے ڈر کے اس کے پاس جانے کے بجائے وہ آجو بازو جو پہاڑیاں ہیں وہ پہاڑیوں کے دامنوں میں چلے گئے وہ پہاڑیوں میں چلے گئے خانے کعبہ خالی ہو گیا کیونکہ دیکھیں ہاتھی کا لشکر لے کیا ہوتا بڑا لشکر لے کیا تب اس کے بعد اس خانے کعبہ کے جو متولی تھے جو سردار تھے وہ حضرت عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ حضرت آپ کے دادہ پہ دادہ حضرت جو ہے آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت عبد المطلب اس کے خانے کعبہ کے سردار تھے نگران کار تھے متولی تھے آپ تو ابو ابراہ کے پاس گئے ابراہ کے پاس گئے تو انہیں پوش ہو گیا چلو مکہ کا سردار جو ہے اچھا گئے تو انہوں اکیلے نے دو چار کو ساتھ لکے گئے کیونکہ سردار ہے تو ساتھ دو چار کو لکے گئے تو جانے کے آدمی مولا چلو اچھا ہے انہوں تو جانے میرے سے بات کرنے ہیں اب وہاں جانے کے بعد اس سے بات کیا کر رہے کہ میرے کچھ اونٹ اور بکری جو ہے تیرے آدمی پکڑ لیے میرے کو اونٹ اور بکری چاہیے انہوں نے پریشان ہو گیا انہیں بولا آپ سردار ہے خانے کعبہ کے متولی ہے آپ کو تو خانے کعبہ کی فکر ہونی چاہیے دی آپ خانے کعبہ کے تعلق سے میرے سے بات کرنا چاہیے تھا آپ خانے کعبہ کے تعلق سے بات کرنے ہی نہیں آئے کیا میرے پاس تو آپ فرماتے وہ خانے کعبہ جس کا ہے فکر اس کو ہے وہ گھر اللہ کا ہے وہ فکر اللہ کو ہونا چاہیے کہ اللہ کس طرح اس کو بچائے جس کا گھر اس کی فکر کرنے گا یہ اونٹ اور بکری میرے ہیں تو مہین کی فکر میں تیرے پاس آیا میرے کو فکر ہے تو میرے اونٹ اور بکری کی کیونکہ ان کا مالک میں ہوں تو لہٰذا میرے اونٹ اور بکری جو تیرے آدمی کے خفزے میں ہے وہ میرے کو دلا دے تو انہیں حیرت کرا پریشان ہوا یہ کیسا آخیدہ ایمان ہے لوگ کا تو گھبرایا ذرا گھبرا کے والا ان کے اونٹ اور بکری دے دوئے تو وہ اپنے اونٹ اور بکری لیے چلے گئے اب وہ جانے کے بعد میں اب پھر اس کے آگے یہاں علم یجعل قیدہم فی تزلیل کیا ان کا دعو تباہی میں نہ دالا یعنی جو انہوں جو مقصد سوچ کے آئے تھے وہ ان کا دعو ان کو ہی تباہی میں یعنی ان کا مقصد ان کا خیال ہی ان کو تباہی میں دال دیا تو کیسا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَوْرَنْ عَبَابِرْ یعنی پرندوں کی ٹکڑیاں پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی یعنی پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی بلکہ اب میں یہاں ترجمہ ہے ترجمہ بولو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کی اخیقت کیا ہے میں اس کے بعد تھوڑا رکھنے کی کوشش کروں گا یعنی کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ طرف فرمانوں فرمانے کے یعنی پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی ترمیہم بی ہجارتی من سجیل انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے یعنی کنکر پتھروں سے مارتے یعنی جو پرندوں کی ٹکڑیاں جو بھیجی اللہ ہو رہا ہے کہ ان کو کنکر اور پتھر سے مارتے انہیں اللہ کے طرف سے ایک پرندوں کا جھون آیا جس کے پیروں میں موں میں کنکریاں تھی اور وہ کنکریاں جو ہے نہ ہوئے ان کو مارتے تھے یعنی اوپر سے کنکریاں پتھر پھیکتے تھے پھر فجالہم کاسفمہ کور پھر انہیں کر ڈالا جیسے کھائے کھیتی کی پتی جیسے کھائے کھیتی کی پتی وہ تو یہ بھی ایک مثال انہوں نے اپنے ساپ سے دیئے اور بعض جگہ آپ بھوٹجے نے یہ کرے پھر ہم نے ان کو کھائے وے بھوسے کے معنید کر دا یعنی بھوسا کیسا کھائے کھانے کے بعد جو بھوسا ہوتا نا بھوسے کے معنید کر دا اب یہاں جو انہوں کھیتی کی پتھی آپ لوگ کھیتوں میں جاننے والے ہیں یعنی جب اس کو کھیڑا لگ جاتا کھیت کے پتوں کو تو پھر کئیسا ہو جاتا وہ بلکل ایک بھوسے کے معنید یا جالی جالی ہو جاتا یا پھر اس میں پتاچ ختم ہو جاتا تو وہ ایسا اس کا حصہ مثال دی ہے اب اس کی حقیقت اس کی تشریح کیا ہے کہ جب جو ہے جو وہ ہاتھی کا لشکر لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ ان کی اقل اسی طرح مارے گئی تھی کیونکہ ہاتھی جو ہوتا وہ گرم علاقے میں نہیں پنکتا تو انہیں کیا گرہ ہاتھی کا لشکر لے کر آیا اب ہاتھی کا جب لشکر لے کر آیا تو ہاتھی وہ گرمی کو برداشت نہیں کر کے ہاتھی خود دیوانا ہوں کے ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر کے فوج کو تیتر بیتر کر کے ہاتھی خود مر گئے اب ان میں جو ہاتھیا تھے ہاتھیوں میں سب سے جو بڑا جو ابراہ کا جو ہاتھی تھا یعنی ہاتھیوں کا بڑا جو ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود ہاتھی کیا نام کیا تھا محمود تو وہ ہاتھی پہ ابراہ تھا اب وہاں جو ہے اب وہ گرمی کے تاپ نہیں لاسکے اب ان کو جو ہے آپ اکثر دیکھیں گے گرمیوں میں ایک بیماری آتی جس کو کنکر پتھر کی بیماری بلتے ہیں یعنی جسم کے اندر سخت تیز بخار آکے اندر سے پھوٹ کے لئے پھرسیاں باہر آنا شروع ہوگی اب ہمارے پاس اس کو کنکر پتھر کی بیماری بلتے ہیں جس سے وہ جسم کے اندر اس کو خجلی ہوتی آٹ بھگولہ ہوتا اس سے کیا کرتے ہیں نیم جا پتہ یا اس کو تھنڈی چیزیں کھلانا اس کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر گرمیوں میں پہلے بہت ہوتا تھا اب بہت کم دیکھنے میں آرہا ہوتا چیز تو وہ جو کنکر پتھر کی بیماری وہ انسان کو گرمی کے دنوں میں ہوتی اب وہاں وہ گرمی کے موسم میں جب یہ ہاتھی کا لشکر لے کر آیا تو ہاتھیوں کو وہ بیماری ہونا شروع ہو تو اس لئے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طویران ابابیل طویر بلتے اُڑنے والے اُڑنے والی چیز کو جس کو پرندوں کو پرندے اُڑنے والے اس کو بلتے ہے طویر اب ابابیل اس کو بلتے جو آسمان سے بلائیں نازل ہوتی وہ بلاؤں کی اس کو بلتے ہے ابابیل جو آسمان سے ایک تو طویران یعنی آسمان یعنی اُڑنے والے اور پھر اس سے کیا ہوتا ابابیل جو بلاؤں سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کرونا آیا یہ کس کے طرف سے آیا ہر سال ہر سو سال میں ایک بار یہ چیزیں آتی ہیں اللہ کے طرف سے یہ بلاؤں ہے تاکہ کیوں آتی کیونکہ بندہ جو ہے سکھ میں اچھے رہنے میں اللہ کو گھول جاتا تو اللہ اپنے کو یاد دلانے کے لئے اور لوگوں پر بلاؤں کا نزل کرتا ہر انبیاء کے زمانے میں اللہ اپنی پہچان اپنا اظہار کیسا کیا پہلے نبی کو بھیجا ان کو اچھائی کے طرف بلایا تو اچھائی کے طرف آنے والے اچھائی کے طرف آئے جو نیا ہے جو سرکشی کرے اللہ ان کو عذاب کا فرمان سنایا کہ اگر تم نہیں ہوا کرے گے تو اللہ کے طرف سے تم پر عذاب آئے گا اللہ کے طرف سے تم پر بلائے نازل ہوگی تو یہ ہر نبی کے ساتھ یہ حضور کے زمانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک عیسائی کا جو ہے وفت آیا یعنی عیسائی کے دپندرہ عیسائی خود آئے آکے حضور سے بحث کرے حضور لاؤ تمہاری توریت لاؤ تمہاری ایجین تمام کتابیں دلائل دینے کے بعد بھی جو ہے نا انہوں ایمان نہیں لارے حضور سے بحث کر رہے تو آخری میں حضور ایک ہی بات ملے لاؤ تمہارے رشتہ دار لاؤ تمہارے خاندان کے لوگ میں لاتا ہوں اپنے رشتہ دار اپنے خاندان کے لوگ ہم ایک دوسرے پر لانتیں بھیجیں گے ہم ایک دوسرے پر بلائیں نازل کریں گے اگر تم بچ گئے تو تم سچے اگر ہم بچ گئے تو ہم سچے یہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بلے عیسائی وفت تو اولو کا بلے ٹھیک ہے لے کے آؤ دیکھ لیں گے کون سچے کون سہی ہے کون غلط ہے تو دوسرے دن ٹائم مخرر کرے تو اس کے بعد حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بحث پر جو ہے اپنے خاندان اپنے رشتہ دار کو لے کے تو آپ کا خاندان آپ کا رشتہ دار کون ہے جب دیکھ رہے دور سے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تو پوچھتا عیسائی کون ہے ان کے ساتھ تو ان کی بیٹی فاطمہ ہے اچھا پھر اور کون ہے ان کے داماد علی ہے تو پھر اور کون ہے تو ان کے دو نواز ہے تو ان کے بیٹے امام حسن امام اسے ہیں جیسا یہ سننا تھا کہ عیسائی بغر مباہے لے کے بغر بلائیں مصیبتیں دالے کے بات کرے کے کہ یہ جب ان کے رشتہ دار خاندان کو لے کے آ رہے ہیں تو یہ برحق ہے اگر انہوں ہم پر جو ہے نا دعا کر کے بلائیں نازل کریں تو ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں تو حضور قریب آنے سے پہلے جس کو جدر راستہ ملا ادھر بھاگ رہا تھا تو ہر ایک کے اوپر جانا یہ بلائیں کا وقت آتا ہر زمانے میں آتا ہر مجدد جو کھڑتا ہے ہر وقت کا امام جو کھڑتا ہے وہ امام کے ساتھ آسمانی بلائیں ان کے ساتھ موجود رہتی اگر تم ان کے ساتھ نہیں ہوئے تو پھر وہ بلائیں تمہارے ساتھ ہو جائیں تو وہ بلائوں سے بچنے کے لیے وقت کے زمانے کے امام تلاش کرنا اور اس کے حوالے ہو جانا پڑتا ہے تاکہ تم جو آسمانی جو وقت کے جو بلائیں ہیں وہ بلائوں سے بچ جائیں تو ہر زمان میں ہر صدی میں ہر سو سال کے بعد میں یہ بلائیں آتے ہیں آج سے سو سال پہلے جو لوگ جانتے ہیں کہ کیا تھا بلائیں آسمانی پلیک تھا حیزہ تھا چیچک تھا اور اس وقت ایک سپینش فلوول کیا تھا اس زمانے میں بھی وہ زمانہ کونسا تھا بابا تاج الدین ناکپور وہ زمانے میں تھے سائی بابا وہ زمانے میں تھے حضرت خبل عالم سید صدیق دیندار چند بچوشر وہ زمانے میں تھے وہ بلا رہے تھے اللہ کے طرف دین کے طرف بلا رہے تھے مگر لوگ ہیں کہ آپ کے طرف آ رہے نہیں تو وہ زمانے میں اللہ ان بلائوں کو نازل کیا تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہیں اللہ والے جو اللہ والوں کے ساتھ ہوتے وہ کیسا بچتے سائی بابا کا واقعہ یاد ہے آپ کو جب حیضہ پھائلا حیضہ کس کو بلتے اچانک الٹیاں ہونا بخارانا ادنی مر جانا الٹیاں کے ساتھ بخارانا ادنی مر جانا جس کو حیضہ ہونا تو آپ جس گاؤں میں تھے شریڈی میں وہ شریڈی کے اطراف خود آپ اٹھا اپنے ہاتھ سے اٹھا پیس کر وہ اپنے شاگردوں کو دیتے کہ یہ اطراف گاؤں کے توہر اس کو پھیلا دالو لین اس کے اطراف توہر نا گاؤں کے اطراف لین مات دالو اس کی کیونکہ اس لین کو پار کر کے حیضہ تمہارے گاؤں میں نہیں آتا جو اس لین کے باہر اس کو حیضہ ہوگا اور وہاں پہ وہ بھی نہیں تھا کہ ان کو ماننے والا ہی حیضہ سے بس سکتا تھا انہوں پورے گاؤں کو بچا رہے تھے ان کو ماننے والا ہی انہیں سائی بابا کو ماننے والا ہی بلکہ نہیں ان کو نہیں ماننے والے بھی بہت تھے اندر ان کو نہیں ماننے والے بھی بہت تھے اب ایک حکیم تھا سادو بھی تھا بممن تھا وہ جو ہے پورے گاؤں میں جو ہے نا پورے شہروں میں چوتھ طرف جو ہے حیزہ پھیلا ہوا ہے اور حکیمی خوب چل دی حکیموں کی اب اس کے گاؤں میں حیزہ ہیچ نہیں ہے انہیں گولیاں بنا لے کے بیٹھا ہوا ہے دوا بنا لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی بیمار ہو کے جو اس کے پاس آ رہا ہیچ نہیں تو انہیں بولا یہ کیا ہے بھلا میرا یہ گاؤں میں میں یہ گاؤں میں چنہ رہتا بلکہ جائے ایسا انہیں لائن گراس کرا لائن گراس کر کے دو خدم کیا گیا الٹیا ہو گیا حیزہ ہو گیا گیا